بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیار ویوورز اور سٹوڈنٹس اج ہم لوگ ایک نیا ٹیٹوریل سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو ہر ڈیٹا بیس میننگمنٹ سسٹم اس ڈیٹا بیس میننگمنٹ سسٹم کے ٹیٹوریل میں ہم جو سب سے پہلی بار ڈسکس کریں گے وہ ہوگا سٹرکچر کی اوری لینگویج بہت سارے سٹوڈنٹس اور ویوورز نے یہ بات کہی کہ ہمیں کوئی ایسا لیکچر دیں جس کے اندر ہمیں اسکل کے بارے میں کمپلیٹی ڈسکریپشن بتائیں کہ اسکل لینگویج کہاں کیس طرح یوز ہوتی ہے اور یہ کس لینگویج ٹائپ سے بیلونگ کرتی ہے آئیے ہم ٹائم کو ویسٹ کیے بگیر سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ جو بات دسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سیکول پر ہے جسے ہم لوگ سٹکچر کیوری لینگویج کہتے ہیں سٹکچر کیوری لینگویج بیسی کے لیے ایک ایسی لینگویج ہے ہوسٹیں کے لیے دیٹا کو ریٹریو موڈیفائی کرنے کے لیے دیٹا کی ڈیفریعیشن کرنے کے لیے دیٹا سٹکچر کی کریٹ کرنے کے لیے ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے یوزر کو پرمیشن دینے کے لیے یوزر سو پرمیشن واپس دینے کے لیے میں منار کسی بھی قسم کی جو ڈیٹا بیسی لینگویج ویسٹم اگر پرفونل کرنی ہوتی ہے لیکن اگر آپ یہ بات کہیں کہ ڈیٹا بیس کی جو لینگویج ہے وہ ہماری لینگویج بسی کلی فورت جنریشن آف لینگویج سے بلون کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو سب سے پہلی ڈیٹا بیس میننگمنٹ سسٹم ہے وہ آئی بی ایم نے ڈیویلپ کی تھی اس کے بعد بہت ساری جو ویریٹ ورزن ہے وہ مارکٹ میں آبیلیبل ہے ہم بہت سارے ڈیٹا بیس میننگمنٹ سسٹم کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کی سٹکچر کیوری لینگویج کو ڈیوز کرتے ہیں ہم لوگ جو آج بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مائکرو سوفٹ اکسیس میں اویلیبل سٹکچر کیوری لینگویج کے ساتھ ورکی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی جو سٹکچر کیوری لینگویج ہے سٹکچر کیوری لینگویج کی کونس ایسے فیچرز ہے جنہیں آپ کا پتہ ہونا ضروری ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مین سٹرین میں بات یہ ہے کہ سٹکچر کیوری لینگویج ایگزیکیوٹیٹ ایڈ اینی کمپیوٹر کسی بھی کمپیوٹر پر آپ اسے ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں سٹکچر کیوری لینگویج جو ہے وہ ایک وقت کے اندر آپ لوگوں کو اس لیٹا لے بھی رہی ہوتی لیٹا کو ریٹرن بھی کر رہی ہوتی ہے ملٹیپل فنکشنز کو پرفون کروا رہی ہوتی ہے ریلیشنل دیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں ہم لوگ اس کے لینگویج کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں سٹکچر کیوری لینگویج کو اسی طرح جو سٹکچر کیوری لینگویج ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے ویوز بنانے کے لیے بھی کریئٹ ہوتی ہے یوزر کو رائٹس دینے رائٹس لینے کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپس کی جو کنسٹینٹس ہیں ہم اپلائے کرنے کے لیے ٹرانزیکشنز کنٹرول کرنے کے لیے ہم لوگ سٹکچر کیوری لینگویج کو یوز کرتے ہیں سٹکچر کیوری لینگویج کی چند امپورٹنٹ پوائنٹس یہاں پہ میں نے ڈیفرن کی ہوئے ہیں اگر آپ اسے گوھر سے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو اسکر لینگویج نون پروسیجرل ہے اور فورت جنریشن آف لینگویج سے یہ بلونگ کرتی ہے اور ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں اسکر لینگویج کی تو اسکر لینگویج کا مائنڈ میں آتے ہی ایک بات سمجھ آ جانے چاہیے آپ کو کہ یہ ایک نون پروسیجرل لینگویج ہے اور کیس سینسیٹیو نہیں ہے اور زیادہ تا جو سٹکچر کیوری لینگویج ہے وہ ڈیٹا بیس ایڈمیسٹریٹر اور ڈیٹا ایڈمیسٹریٹرز یوز کر رہے ہوتے ہیں اسکر لینگویج بہت ڈیفکل لینگویج نہیں جس سیمپل انگلیش لینگویج کی طرح کہ اس کے ورڈز ہوتے جیسے سیلیکٹ کرنا انزرٹ کرنا ڈلیٹ کرنا موڈیفائی کرنا بہت سیمپل سے اس کی کمانڈز ہیں اور اس کو سیکھنا انڈرسٹینڈ گرنا بہت سیمپل ہے اب لوگ بات کرتے ہیں سٹکچر کیوری لینگویج کے اندر موجود اس کی سب لینگویج اب جو سٹکچر کیوری لینگویج ہے وہ اپنے ٹائپ کے لحاظ سے اپنے کمانڈ کے لحاظ سے ہم انہیں ڈیفرنٹ ٹائپ میں ڈیفائن کر دیتے ہیں سٹکچر کیوری لینگویج ہے تو بسیکلی فائیف ٹائپ کی کمانڈز ہوتی ہیں ڈیڈیل ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج ڈی ایمیل ڈیٹا مینپلیشن لینگویج ڈی ایمیل ڈیٹا کنٹرول لینگویج ڈی ایمیل ڈیٹا کنٹرول لینگویج ڈی ایمیل ڈی ایمیل لینگویج اب ہم لوگ جب بات کرتے ہیں لینگویج کی ٹائپ کی with respect to کمانڈ اسکل کے اندر بسیکلی سیکل کے اندر جو کمانڈ ہوتی ہیں وہ ڈی ایمیل ڈی ایمیل ڈی سی ایل اور ڈی سی ایل اور ڈی سی ایل اور ڈی کیویل ہے اب میں نے یہاں بھی کمانڈ رائیڈ ڈاؤن کر دی کون سی کمانڈ جو ہے وہ کس ٹائپ میں فائل کر دی جیسے کہ اگر میں ڈیٹا بیس مینیمنٹ سسٹم کے اندر اس کا بیسیک ٹیبل کریٹ کرنا چاہتا ہوں ڈیٹا بیس کریٹ کرنا چاہتا ہوں کسی بھی اس ٹیبل میں سے کسی بھی فیلڈ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں ڈروپ کرنا چاہتا ہوں تو میں ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج ڈیٹا مینیپلیشن لینگویج ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہم لوگ ڈیٹا بیس مینیمنٹ سسٹم کے اندر ریکارڈ کو انزرٹ کر رہے ہیں آپ ریکارڈ کے ساتھ ورکنگ کر رہے ہیں آپ ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ریکارڈ کی موڈیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں اور ڈیٹا کنٹرول لینگویج اس وقت یوز کی جاتی ہے جب ہم لوگ ڈیٹا بیس میں کسی کو رائٹس گرینٹ کرتے ہیں گرانٹ کرتے ہیں یا ریوک کرتے ہیں واپس لے لیتے ہیں ٹی سیل کا مطلب ڈیٹا کنٹرول لینگویج ہوتا ہے جس کے اندر کمیٹ کی کمانڈ ہوتی ہے رول بیک کی کمانڈ ہوتی ہے جس ہم کمیٹ کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ نے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ٹرانزیکشن کمپلیٹ سکسی فولی ہو گئی رول بیک اس وقت کرتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہیں ہوتی ہمارا جو سسٹم ہے اس کو رول بیک کرے گا that is a most important کمانڈ ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا کو سیلٹ کرنے کے لئے یوز کی جا رہی ہوتی ہے اب تھوڑ تھوڑ دیسکرپشن میں نے سب کی لکھی ہے اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے watch کرنا چاہتے ہیں اس کے grip مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس کی definition کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کی کمانڈ کی جو grip کو دیکھنا چاہتے ہیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں understanding level increase کرنا چاہتے ہیں ان چند topics کو آپ لوگ تھوڑا سا watch کیجئے گا اور اچھے طرح اس ویڈیو کو بار بار دیکھئے گا آپ لوگ انشاءاللہ کبھی بھی structure کیوری language کے اندر mark نہیں کھائیں گے چاہے کسی بھی جگہ سے mcqs آجائے آپ اس کے mcqs کو بھی solve کریں گے جو data definition language ہے یہاں میں بہتے کلیر میں نے ان پوائنٹس کو highlight کیا ہوا ہے کہ جو data definition language ہے اب اس data definition language کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس data definition to change the structure like create کرنا table delete کرنا table alter کرنا table کو ہم use کرتے ہیں اور ہم لوگ کسی جگہ پر primary کی apply کرنی ہم لوگ data base basic permanent structure define کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ data definition language کو use کرتے ہیں data definition جو famous commands ہیں وہ یہاں پہ میں لکھیں create کرنا alter کرنا drop کرنا اور truncate کرنا there are three four important commands which belonging to data definition language ہم آگے چلتے ہیں تو data manipulation language ہم manipulations کا مطلب کیا ہوتا ہے operations کو perform ہم یہ کہہ سکتے ہیں this is operational whenever we perform different types of operations operational language ہم نے average لے نہیں ہے ہم لوگ نے کسی record کو insert کرنا update کرنا delete کرنا different types کی data manipulations operations کرتے اس کے لئے data manipulations language کو use کرتے اس لئے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آپ لوگ کے لئے اس لئے highlight کر رہا ہوں تک آپ کچھ دیکھیں کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے کب دیکھیں گے انڈرسٹین کریں تو بڑا زبردست ہوگا اور command جو آپ کی grip one of them command belonging to dml اب ان میں ایری کے نام لکھے ہوتے insert update delete اور student گل لکھے آج اس کو mark کر جاتے اس طرح لکھا data definition language میں one of them command جو ہے وہ belong کر رہی ہے جس میں نے کہا create truncate drop these are command which belonging to data definition language ہم اگے لینگویج اب data control language بسی کا دیجئے data control language کے اندر میں پہلے ہی بات آپ لوگوں سے کر چکا ہوں کہ data control language میں کیا ہوتا پہر viewers آپ لوگ جب data control language کی بات کرتے ہیں یہاں پہ data control language کو بھی understand کرنا کوئی problem نہیں ہے شرط رہی commands کو بھی دیکھیں گے میں آپ کو just اس کی theory کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا ہوتا data control language basically grant or take back authority from the user and ہم authority دینا یا لینا چاہتے to DCR use करیں بہت famous command grant or revoke command آگے تھوڑی description لکھی اس کو پڑھیں گے تو سمجھ آجائے گی privilege کا مطلب رائٹ دینا آپ کسی کو رائٹ دینا چاہتے تو use data control language اس permission वाप पर data control language तरह हम लोग move करते हुवے next data language की तरह हमारे पास एक other command बड़ी जबरदस command जुसका करिप करते है data को insert करना delete और update के लिए लेकिन जब हम लोग बात करते कि transaction कैसे control की जाएगी उस transaction को control करने के लिए हम लोग TCL language करते इसमे हम commit command use करते rollback command use save point command command जाएगे अगर आप थोड़ा सा देखना चाहते further understanding level अपना increase करना चाहते तो यहां लिखिए इन तीन commands के बारे में थोड़ा सा मेन लिखा है तक कुछ समझ सके commit command is use to save all the transaction of data जो transaction होई जब successively save हो गई तो commit कर रही रोल back command रोल back command कभ use rollback command is use unto the transaction transaction successfully complete नहीं होई थी तो हम उसको rollback कर देते इसको save नहीं करते save point क्या होते यह command it is use to roll the transaction back to certain point जहां तक successively हुआ है वहां तक save कर लेते उसको perform कर्वाने के लिए अगे क्यूरी को perform करते तो यह जितना भी काम है यह सारा का सारा होता है हमारा data transition control language के अंदर अब इसकी जो last type जो हम लोग इसके अंदर type subtype को define data query language database management system के अंदर structure query language dq लेक subtype command की इसके इसके एक command फाइल करती वो command कौन सी select जो हम database में data को select करते उस data query dq language command कहते data database data fetch करने के लिए लिए फिरू इस different types of operations इस यहां पे अब हम लोगों ने basic बातों को उन्डेस्टेंड कर लिया structure query language क्या होती इसके कितने types होती है उसके पूस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले यह पता हो ना कि हम structure query language को कैसे apply करते मैं लोगो इतनी commands लाजमी समझा दूँगा पता दूँगा उसके उपर भी grip मजबूत करवा दूँगा जो हम लोग बात करने जा रहे उसमें एक table को define करेंग सबसे पहले अब question यह पैदा होता है table define कैसे किया जाएगा आए हम लोग सबसे पहले किस बात को understand करते कि data definition language है जैसे table को create करना कर्सर को वहां लेकर जा रहा हूँ जहा हम इसको perform करेंगे यहां पर आउट लाइन दी हूँ यह data definition language के नाम सब्सक्राइब आप पीज 20 पर मिलेगी अगर आप कहेंगे तो आप लोग यह फाइल मैं आप लिंक वहां पर description में दे दे दूँगा अब आप इसको download कर सकते और easily use कर सकते अब लोग चलते हैं और जाके देखते हैं कि हम कैसे working कर सकते सबसे पहले आप लोग start button पर क्लिक करेंग वहां Microsoft access अब जैसे access को write करेंगे automatically आपके सामने Microsoft access 2003 का version भी है 2007 का 2020 20 का 19 का भी है मेरे पास इसस्टम available है 2016 अब सबसे पहले blank database प्रिक करेंगे blank database पर जैसे क्लिक करेंगे you should write the name here आप यहां पर database का name लिखेंगे का आप कौन database बनाने जारें आप कहते है about the college आप जैसे करेंगे आप यहां पर create के button पर click करेंगे जैसे आप create के button पर click करेंगे तो students आपके सामने this window will be appear आपके सामने यह window appear हो जैए जैसे आपके सामने पर click करेंगे आप जैसे इस button पर click करेंगे automatically आप लोगों को यहां पर dialogue box नजर आए जैसे पर click के तो साथ यह सामने आगया do you want to say yes we want अब यहां पर college कर दे college underscore 123 okay इसको okay करेंगे आपके सामने यहां पर एक table define college 123 this is a basic structure of structure के उज़ी basic structure of a table table के लिए create करने के लिए basic structure create form आपको नजर आए हम चाहें तो table को इस तरह हम भी create कर सकते if you want अगर आप चाहते हैं तो हम इस तरह create कर सकते हैं there is no problem कोई problem नहीं है हम अब हम लोग basically मैं आप लोगो आप लोगो इसके उप्जेट को close करते हैं और मैं आपको व्या स्टुक्चर के उज़ी लिए करने के आप लोग चलते हैं हम लोग सबसे पहले जाते हैं create अब यहां पे आप लोग इन tabs में देखें तो आप लोगो in tabs में क्यूरी विजट और क्यूरी design नज़र आ रहा है जब क्यूरी design का मतलब है कि आप you are capable to write the commands here आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक dialogue box appear होता है जिस पे आप लोगो डिफरेंट टेबल अगर table बने होगा तो दिखाई दे रही होगी क्यूरी कोई लगाई होगी दिखाई दे रही होगी अगर बहुत है तो दोनों का आपको व्यू दिखाई दे रही होगी लेकिन आपको हमें यह चाहिए आप जहां पर simple cross के simple पर click करते हैं आपके सामने एक blank place available होगा इस पर आप right click करेंगे structure query language के view में आई है अब यहां पर by default select लिखाएगा लिखाएगा हम यहां पर select को सुकत यूज नहीं करेंगे यहां पर structure करेंगे करेंगे हम यहां पर structure करेंगे करेंगे whenever we want to draw the structure we write the command create create table अब यहां में लिखते हैं college जैसे मैं लिख रहा हूँ आपने ऐसे examination में लिखना है there is no problem कोई problem नहीं आपने ऐसे लिख रहा हूँ okay students आपने लिखना है create table आपने create table की command लिखी आपन यहां पर enter का button press की और parentheses को open किया अब यहां भी आपको जो-जो fields चाहिए आप लिखते है roll number int इंटीजर में चाहिए class आप लोगों वर्चार में चाहिए var c h a r इसे कहते है variable characters आपको यहां पर इसकी length अगर fix करना तो 20 करने fix length करने कोमा लगा के आगे चलेंगे आपको अब यहां में कहते है marks marks there is no problem integer में रखें आप लो इसके पाद grade कर दें grade को आप लो definitely आपको variable character में चाहिए लेकिर हमें जहां पर सिर्फ character चाहिए होता है अब यहां पर चाहिए variable character many characters string like chr का मदल only just want a single character then you will press the enter but if you want to apply the primary key if you want to apply the primary key there is no problem अब यहां पर just जहां पर integer के आगे आप लिखेंगे primary system automatically आपकी primary key को apply कर देंगे तो यहां तक करने के बाद इसके last पर आप statement terminator लगाएंगे जैसे statement terminator लगाएंगे then you click the run command आप साइन पर क्लिक करेंगे तो आइटमेटिकली जो structure query language आपना action को perform करेंगे और आपके सामने basic table पर्मनेंट टेबल को define करेंगे जैसे इस पर क्लिक करता हूँ sign of experiment लगाएंगे तो मेरे सामने यहां पर college का एक table करेंगे तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने tabulating format आजाएगे तो आप लोगों को इस वकल जो command में बताई है वो यह बता आना चाहता हूं कि how to create the table in database management system by using structure query language अब यहां पर structure query language आपको examiner पूछता है तो आपका सिर्फ काम इतना है table दिया होगा करेंगे create the table by using database structure query language यह निकर लिखने के बाद आप लिखने के बाद आप दिसको रिजलेट शो कर देने प्रेमरी की भी अगर आप चेक करना चाहते हो कि I am right or not आप यहां पर क्लिक करें यहां पर फ्यू है आपको देखे यहां प्रेमरी की लगी हूई नज़रा इसका मतलब प्रेमरी की भी व اس کا مین ٹیبل میں کلوز کر رہا ہوں مین بیسک سٹکچر اور ہم واپس اپنے اسکل لینگج کے لئے پہتے ہیں اب میرے سامنے یہاں پہ کریٹ ایک کالیج کی کمانڈ اوپن ہوئی ہے اب یہ کمانڈ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے نوٹس پہ بھی آپ لوگ اس وقت نظر آ جائے گی یہ سارے ڈسکرپ ہی یہاں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ لوگ کیسے پرائمری کی کو پلائے کریں گے یہ ہم پہ کمپلی ڈسکرپچن آبیلی بلی اب اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں تھوڑا اس کے اندر فردر آپ پر فارم کرتے ہیں ہم ٹیبل جو اگزیسٹنگ ٹیبل ہے ہم اسے کیسے چینج کریں گے ہیر وہ یوز ایلٹر ٹیبل کمانڈ ترینٹ وٹجیسٹنگ ٹیبل کمانڈ اس وقت ہوتی پریں گے یومنہ��� 488丽 ڈسکرپچنگ ٹیبل ویومنے타� SEGM نوٹ ڈسک کریں گے گی ڈسکرپتے ہیں ہم اس وقت ہوتے ہیں ہم آپ لوگ کسی بھی وی frogہ پل nominations اٹری بیٹ کو ریمو کرنے گے اٹری بیٹ کوять ماشاか بارات ماشا znajdt اٹری بیٹ کو ریموو کرنے گے ہمازانے گے اء میں کریں گے اس وی RCان جانہكان فیلڈ کی ٹائپ چینج کرنا چاہتا ہوں ٹیٹا ٹائپ چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں ایلٹر ٹیبل کی کمانڈ کو سٹوڈنٹس یہاں شوز کروں گا اس کے علاوہ بہت ساری جگہ پر ایلٹر ٹیبل کی کمانڈ یوز ہوتے ہیں جب ہم نے کنسٹینٹ کہیں بھی پلائے کرنا ہو تب بھی ہم لوگ اس کمانڈ کو یوز کرتے ہیں سٹوڈنٹ ہم ٹائم ویسٹ کی بگر آگے چلتے ہیں اب یہاں پہ اس بات کو لرن کرتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیبل میں فیلڈ کو کیسے ایڈ کریں آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے سسٹم کے اندر ٹیبل میں فیلڈ کو ایڈ کیسے کرتے ہیں اب ایڈ کرنے کا طریقہ داتا ہوں آپ لوگوں کو اب جلدی اس ٹائم ویسٹ کے بگر ہم سرچر کیوری لینگویش کی طرح چلتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے دوبارہ سے کیوری کو اوپن کیا اب آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھیں یہاں پر اس وقت فیس کا کولم نہیں ہے we want to add the fees کولم اب کیا کریں گے آپ لوگ اس ٹیبل کو یہاں سے اس فیلڈ کو پریموو کریں اب یہاں لیکھیں کہ ایلٹر ایلٹر ٹیبل ٹیبل کا نیم کہہ دی کولیچ اب یہاں پر آپ کرنا کہہ چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں بھئے یہ ایڈ کر دو اب ایلٹر ٹیبل آگے کولیچ آپ نے جس ٹیبل کو ایلٹرلیشن کرنی ہے اس کے آگے نام لکھتے ہیں آفٹر رائٹنگ در نیم you call here add c o l کولم کولم کا نیم بتائیں آپ کہتے ہیں فیس اس کی ٹائپ گیا رکھنے جی آپ کہتے ہیں کہ float اب جیسے آپ اس کو رائٹ کر نیم کریں گے اپمیٹکل یہ کیا کرے گا اس نے آپ کے ٹیبل کے اندر یہ کمانڈ ایگزیکیوٹ ہم اس کو اوپن کر دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک فیس کا کولم ایڈ ہو جانا بے سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے ایک فیلڈ کو ایڈ کرنا آپ کے لئے پرابلم نہیں رہی اب یہاں دیکھیں آپ لوگ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس میں گریڈ کی ضرورت نہیں ہے مجھے گریڈ چاہیے ایک ٹیبل کے اندر ایک ایک ایسٹر فیلڈ نظر آ رہی ہے تو there is no problem اگین آپ ایلٹر ٹیبل کی کمانڈ کو یوز کریں آئیے ہم اس کمانڈ کو یوز کرتے دکھاتے ہیں اس سچویشن کے اندر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جہاں پہ آپ نے لکھا ایلٹر ٹیبل ایڈر ٹیز لکھتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایڈ لکھا ہے وہاں پہ ڈراؤپ کرتے ہیں ڈراؤپ کولم اب جس کولم کو آپ نے ڈراؤپ کرنا اس کا نیم یہاں لکھیں گے آپ کہتے ہیں گریٹ اب سٹوڈنٹ یاد رکھیں کہ جب ہم نے کسی بھی ٹیبل میں سے فیلٹ کو ڈراؤپ کرنا تو کہ ٹائپ ضروری نہیں ہوتی you just write the name of the فیلٹ after writing here then you again click on design and run automatically ٹیبل سے آپ لوگوں کا جو گریٹ کا ٹیبل ہے وہ ڈراؤپ ہو چکا آئیے ہم دیکھتے اس کو اپن کر کے یہاں دیکھیں آپ لوگوں کو یہاں پہ جو فیلڈ ہے آپ کو کوئی فیلڈ ادھر نظر نہیں آرہی جو گریٹ کی فیلڈ تھی وہ میں نے یہاں پر ڈراؤپ کر دی پھر now اب آپ لوگ یہاں دیکھیں اگر آپ کو دیکھا رہا ہوں اگر آپ اس کے ویو میں جاتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ اس کے ٹائپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو مارکس نمبر میں نظر آرہے آپ کہے تو نہیں یہاں مارکس ہو مجھے نمبر میں نہیں یہاں تو تو مجھے ویریابل کریکٹر میں چاہیے مجھے ٹیکسٹل فورمیٹ چاہیے تو کیا آپ اس فیلڈ کو دوبارہ سی اٹھ نو 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 نید آپ لوگ نے جسٹ آپ لوگ نے یہاں پر سٹکچر کیوری لینگویج میں جانا ہے اور اسیل میں جا کر آپ نے کمانڈ اپلائی کر دینی ہے اور جیسے آپ کمانڈ اپلائی کر رہے آپ جو ٹیبل ہے اس کی فیلڈ وہ فیلڈ سپیسی فائی کریں اس کی ٹائپ کیا ہو جائی چینج اب یہ دیکھیں اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے کہ ہم یہ ساری بات آپ نوٹ میں کہاں دیکھیں گے میرے ڈسکرپشن میں جو آپ کو لیک دیا گیا وہ پر آویلیبل ہو گا آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں جی کمانڈ میں آپ لوگوں اس کو اپلائی کر کر دکھا رہا ہوں ساری یہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ٹریبل کو ڈروپ کیسے کر رہا ہے جی آپ کو ساری بات ہیں یہ ہاں بھی انشاءاللہ دہلا وان بیو نظر آئیں گے ساری کمانڈ اوکے اب یہاں بھی ہم لوگ ہونے اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نی ٹائپ کیسے چینج کر تو کو پروبلم نہیں ہے ٹائپ چینج کرنا ہے there is no problem آپ لوگ ٹائپ چینج کرنا چاہتے ہیں اب یہ آپ لوگ سکیل کی پاس آئیں پی 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 پاس آئے اب اب کیوں ہی کمپائلر میں آپ نے کیا رہے ڈی ٹی 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 ڈی ٹی ڈی ڈی ٹی ڈی ٹی 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 یہاں پہ سیٹ یہاں پہ آپ نے جس فیلڈ تھا آپ کا فیز کا فیلڈ تھا سیٹ یہاں پہ آج دیکھ آپ کا بی اس کی ٹائپ کیا رکھنی ہے آپ نے ویریابر یہاں سی اچھا آپ اس پہ کلک کریں آپ اس کو رن کریں تو یہاں پہ کولم فیس ویریابر کریکٹر آپ کو یہاں پہ جو کمانڈ کا نیم ہے وہ کولم کے آئے گا آپ اس کو رن کریں گے اب آپ تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ جو فیلڈ ہے وہ فیس ہی ہے اب اس کی کمانڈ آپ نے وہ نمبر میں تھی ہم نے اس کو ویریابر کریکٹر کیا now we can see here کہ یہاں پہ یہ ٹیکشل فورمنٹ بجھا چکا سیٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ تھوڑا سی اس کو کور سے watch کریں گے تو میں یہ بات بڑے رسوک سے کہہ سکتا ہوں لیکن آپ لوگ کو کوئی پروبنم نہیں ہوگی اس کے لینگویج کے اندر ٹیبلز کو بنانے میں اور اس پر ڈیفرن ڈیفرن ڈیپس کے اپریشن کو پرفرم کرنے میں اگر آپ اس ٹیبل کو دیکھ لیں گے تو کوئی ایسا ایسا اگزام نہیں ہوگا کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہوگا جو آپ کا سکیپڈ ہوگا just are you right this command آپ اس command کو لکھیں گے آپ کا answer اب ہم لوگوں نے کیا کرنا جی اس میں میں ایک اور بات سمجھاتا ہوں اب ہم لوگوں نے ایک بات کو understand کرنا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ we want میں یہاں پر کچھ کرنا چاہتا ہوں میں کہتے ہیں میں کیا کرنا چاہتا ہوں اچھا ہی وہ کہتے ہیں آپ نے ٹیبل کو drop کرنا اب ٹیبل کو drop کرنا we want to drop the table ٹیبل کرنا چاہتے ہیں اب ہم یہاں پر کیا کریں question پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم یہاں پر کیا کریں اب اس کے لئے کوئی problem نہیں ہے آپ لوگوں نے just یہاں پر اسے یہاں پر لکھتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں delete یہاں drop لکھتے ہیں تب بھی یہ کام کرے گا delete delete ٹیبل کا نیم اگر ٹیبل کا نیم لکھیں گے تو بھی وہاں سمجھ نہیں لکھتے تو بھی آپ لوگوں کی سسٹم سے اس ٹیبل کو delete we depend کرتا ہے یہ کیوں کہ accept نہیں کرتی there is no problem آپ یاد کریں گے اس میں سے just اسے لکھیں execute کو کوئی delete statement as 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 delete out drop 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 college ویڈٹ 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 کرنے گا اس کمانڈ کو یہاں لیکھ نہ چاہتا ہوں کہ وہ کے حال پر at ویڈٹ 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 چلاتے ہیں چلیں ہم لوگو دوبارہ سے try کرتے ہیں آپ لوگ یہاں بیک چھوٹا سا کام کر کے دیکھلیں ویڈٹ 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 جیسے بکلک کریں ویڈٹ ویڈٹ this is the command which is used to drop the table table کو drop کرنا تو ابھی ایک command اب ہم لوگیں چاہتے ہم یہاں پہ ایک کام چاہتے ہیں کہ اگر میں table کو drop نہیں کرنا چاہتا ہوں اس میں پڑے ہوئے data کو delete کرنا چاہتا ہوں تو ابھی ایک command ہوتی ہے truncate اب جیسے truncate command کو use کرتے ہیں remember that truncate command اس وقت use کرتے ہیں تو ہم لوگ table کا structure تو چاہتے ہیں مگر اس میں پڑا ہوا جو data میں نہیں چاہیے ہوتا ہم لوگ truncate command کو utilize کرتے ہیں use کرتے ہیں hope کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو last تک watch کیجئے گا زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے اس کو share کرنا ہے یہ جسٹ آپ لوگوں کے لئے بناتا ہوں students آپ viewers آپ لوگوں کے لئے effort کر رہا ہوں اور آپ میں اس بات کو بڑے رسوق سے کہتا ہوں کہ آپ ان کو یہ شرطہ ہے میری یہ جو effort کر رہا ہوں یہ لازمی جو ہے وہ اس کو آپ like کریں گے کیونکہ میں نے full effort کے ساتھ آپ لوگوں کے لئے یہ اپنے lecture جو ہے first lecture جو ہے structure کی language کا define کر کے آپ کو present کی ہے تو students آپ لوگوں نے last تک یہ ویڈیو دیکھنی ہے اپنے friends میں family میں دوستوں کو اگر teacher ہیں تو اپنے students کو recommend کرنا میرا channel تاکہ وہ زیادہ سیادہ understanding level کو اپنے boost کر سکیں thank you for watching my channel اسلام علیکم ملتے ہیں next video اللہ حافظ